موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاس لیکچر کے اندر ہم نے ہائیڈروجینیشن ڈسکس کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہائیڈروجینیشن سے ہم کیسے الکینز کو منفیکچر کرتے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈی کاربوکسیلیشن ڈسکس کریں گے یہ سیکنڈ میتھڈ ہے الکینز کی پربیشن کا ڈی کاربوکسیلیشن آف مونو کاربوکسیلیک ایسیڈ سب سے پہلے تو یہ کہ مونو کاربوکسیلیک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں مونو کاربوکسیلیک ایسیڈ سے پہلے آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ کاربوکسیلیک ایسیڈ ہم کن کو کہتے ہیں کاربوکسیلیک ایسیڈ Acids کا جو concept آپ کو ابھی تک پتا ہے وہ یہ ہوگا کہ کوئی ایک ایسا compound جس کے اندر H plus donate کرنے کی tendency ہو یا ایک proton donate کرنے کی tendency ہو For example, HCl ایک acid ہے, H2SO4 ایک acid ہے Because یہ دونوں hydrogen ion یا ایک proton donate کرنے کی tendency رکھتے ہیں Carboxylic Acids جو ہوتے ہیں یہ ایک organic compounds کا concept ہے Organic compounds کے اندر کوئی ایک ایسا compound یا کوئی ایک ایسا hydrocarbon جس کے اندر COOH یہ سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا COOH یہ جس کے اندر as a functional group exist کرتا ہے ہم اس کو Carboxylic Acid کہتے ہیں COOH کا structure کیسا ہوتا ہے C as you know carbon charbons بناتا ہے تو آپ کا carbon دو bonds بنا لیتا ہے oxygen کے ساتھ اور ایک آپ کے پاس hydrogen کے ساتھ oxygen کے ساتھ اور ایک اور further oxygen یہ hydrogen کے ساتھ bond بناتا ہے یہ جو structure میں نے draw کیا ہے یہ آپ کے پاس COOH کا structure ہے اگر اس پہ آپ اور سے دیکھو اس کے اندر ایک carbon nile group exist کر رہا ہے اور ایک آپ کے پاس hydroxyl group exist کر رہا ہے تو یہ جو Carboxyl group اس پورے کو ہم بولتے ہیں Carboxyl group because اس میں ایک carbon nile group یعنی C double bond O اور ایک hydroxyl group exist کرتا ہے تو ان دونوں کو ملا کے ہم بولتے ہیں Carboxyl group تو Carboxyl group COOH اگر کسی compound کے اندر exist کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس پیچھے کوئی ایک الکائل chain لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ الکائل chain ایک simple hydrogen بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس methyl group بھی ہو سکتا ہے ethyl بھی ہو سکتا ہے and so on ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا Carboxylic acid کی definition ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے بھی تک آپ نے کون کے کون سے Carboxylic acids دیکھے ہوئے ہیں آپ نے Formic acid کا نام سناوا ہوگا Formic acid Formic acid is H COOH right اس میں H آپ کے ساتھ لگا ہوئے COOH کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نام سنا ہوگا acetic acid کا acetic acid is CH3 COOH ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اس سے next آپ کے پاس propanoic butanoic pentanoic acids اور یوں آگے throughout ان کا nomenclature ہے جو ہم chapter number 13 کے اندر discuss کریں گے جو اگلی چیز آپ کو آج میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ decarboxylation کسے گیتے ہیں decarboxylation کا مطلب ہے simply carbon dioxide کو remove کرنا removal of carbon dioxide from a compound ٹھیک ہے تو اب basically آپ کو نام سے کیا بتا چل رہے کوئی ایک mono mono کا مطلب single کوئی ایک ایسا acid ہے carboxylic acid جس میں ایک دفعہ c o h exist کر رہے اور ہم کیا کریں گے اس کے اندر سے carbon dioxide کو remove کریں گے اور ہمارے پاس alkane بن جائے گا اس کو prepare کرنے کا method کیا ہے سب سے پہلے کہ آپ کو یہ بتا ہونا چاہئے کہ جو reaction میں بھی آپ کو بتانے لگو اس میں ایسا catalyst جو چیز آپ کے پاس use ہو رہی ہے وہ ہے آپ کے پاس quick lime quick lime کیسے کہتے ہیں lime آپ نے ورڈ سنا ہوگے سے پہلے بھی lime میں با با use کرتا ہوں lime is calcium oxide ٹھیک ہے calcium oxide کو ہم بولتے ہیں quick lime quick lime کے اندر اگر آپ reaction کروا دو اس کا caustic soda کے ساتھ caustic soda آپ کس چیز کو بولتے sodium hydroxide کو تو یہ جو آپ کے پاس ان دونوں camel کام lime اور یہ dry form میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس quick lime آپ کے پاس wet ہوتا ہے آپ ان دونوں کو آپ میں react کراتے ہو اور ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں soda lime تو soda lime کو ہم لوگ use کریں آنے والے reaction کے اندر as a catalyst reaction انتہائی simple ہے reaction simply یہ ہے اچھا ابھی تک تو میں آپ یہ دکھا نا کہ acids کے بارے میں بات کر رہے ہیں basically ہم acids کی decarboxylation نہیں کرتے ہم salts کی کرتے salts of monocarboxylic acids salts of acids کا مطلب کیا ہے for example آپ کو بات ہے que HCl acid ہے اور اگر اس کے اندر میں sodium hydroxide ڈال دوں تو میں پاس کیا بن جائے گا sodium chloride and water یہ جو اب sodium chloride ہے اس میں chloride ایک negative iron یا negative radical act کر رہا ہے اور جو sodium ہے یہاں پہ ایک metal iron ہے تو یہ آپ کے پاس ایک salt بن acid similarly آپ کے پاس اگر H COH ہے تو اگر آپ اس کے اندر NaOH ڈال دیتے ہو تو آپ کے پاس بن جائے گا Na COH اور ساتھ میں water اور یہ Na COH آپ کے پاس basically salt ہے اور یہ کون سا sodium salt of formic acid اور ہم اس کو sodium formate بھی بولتے ہیں sodium formate similarly آپ اگر acetic acid کے ساتھ sodium hydroxide کو react کراتے تو sodium acetate and then sodium آگے آپ مزید اس کے مختلف components بنا سکتے ہو سب سے پہلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ sodium formate let's say آپ لیتے ہو sodium formate H C O N A یا N A C O H A C O N A N C O H کے اندر اگر آپ ہم لوگ نے کیا catalyst بنائے Soda lime Soda lime کو اگر آپ ڈال دیتے ہو تو کیا ہوگا آپ کے پاس ایک sodium salt بن جائے گا sodium carbonate اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی hydrogen release ہو جائے گا یہ reaction انتہائی simple ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ نے H C O N A لیا تھا نا یعنی یہ H کی جگہ کوئی بھی ایک ال chain chain ہو سکتی ہے R chain لیٹ سے R ہے تو R C O N جب soda lime کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو soda lime میں بھی ایک sodium ہے تو وہ کیا کرے گا وہ sodium attack کرے اس sodium formate کو اور اس sodium اور carbon dioxide کو آپ ریاکٹ کرا کے sodium carbonate بنا دے گا اور ساتھ میں جو R آپ کے پاس تھا الکائل group وہ hydrogen کے ساتھ react کر جائے گا اور R H آپ کے پاس بن جائے گا اب اس case میں ہم نے لیا ہی sodium formate تھا اور اس میں hydrogen تھا تو hydrogen hydrogen کے ساتھ react کے simple H2 molecule بن گئے تو sodium formate بن کے H2 molecule نے بنا دیا لیکن اگر آپ دیکھو اس reaction میں کوئی alkane تو بنا ہی نہیں اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ نے sodium acetate لیا ہوتا for example CH3 C1A لیا ہوتا اس میں اگر آپ soda lime ڈالتے تو یہ آپ کے پاس کیا بنا دیتا یہ آپ کے پاس sodium carbonate اور ساتھ میں CH4 یعنی methane بنا دیتا ٹھیک ہے تو آپ اس method سے methane بنا سکتے ہو ethane بنا سکتے ہو propane بنا سکتے ہو آگے کوئی بھی آپ کمپورن بنا سکتے آپ نے کرنا سمپلی یہ let's say آپ کا جاتا ہے اس reaction کو یوں دیکھو اگر میں آپ سے کہ آپ نے propane بنانا ہے تو آپ کیا کروگے propane بنانا ہے تو basically آپ ایک acid لوگ آپ propanoic acid لوگ propanoic acid اور propanoic acid کے اندر آپ soda lime ڈال دوگے اب یہاں پہ ایک بڑی interesting چیز آنے والی ہے اگر propanoic acid کا مطلب کیا ہوگا propane 3 total number of carbon atoms اگر total number of carbon atoms 3 ہیں اس بات کا مطلب یہ ہوگیا کہ CH3 CH2 اور اگر CWH لگا گئے یہ آپ نے کیا کیا ہے propanoic acid لے دیا اب آپ کیا کرو کہ اس کا salt لو propanoic acid reaction تو نہیں کرانا نا اس کے salt کے ساتھ کرانا ہے تو H کی جگہ NA لگا دو آپ پوٹیشم let's say NA کے ساتھ چلاتے ہیں CH3 CH2 CWNA یا اپنے sodium propanate بنا دیا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دیا soda line تو کیا بنے گا آپ کے پاس ایک آپ کے پاس sodium carbonate بن جائے گا as always اور ساتھ میں آپ کے پاس CH3 CH2 اب یہ جو sodium اور carbon یہ والا پارٹ تو الگ ہو گیا نا اب دو carbon اور ساتھ میں ایک extra hydrogen لگ جائے تو CH3 CH3 بن گیا یعنی آپ کے پاس کیا ہوا آپ propano ایک acid آپ نے لیا اور بن آپ کے پاس ethane گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک result ہے اس method کا کہ اگر آپ کوئی ایسا compound لو جس میں تین carbon items ہیں تو جو آپ کے پاس resulting alcan بنے گا اس میں total 2 carbon atoms ہوں گے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے propane بنانا ہے تو آپ کو butanoic acid کا salt لینا پڑے گا butanoic acid salt ٹھیک ہے so that's it about decarboxylation اس کے بعد ہم decarboxylation کا ایک نیا method دیکھنے لگے ہیں اس method کا نام ہے cold electrolytic method یہ lecture کیونکہ کافی extend ہو رہا ہے اس topic کو cold electrolytic method کو ہم next lecture کے اندر cover کریں گے اس lecture کا میں آپ summarize کر دیتا ہوں جلدی سے اس lecture میں نے کیا دیکھا 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 monocarboxylic acids کیا ہوتے ہیں simply carboxylic acids سب سے پہلے کیا ہوتے یعنی c ڈبل o h جن کے اندر exist کرتا ہے carboxyl group کہتے ہم کس کو ہیں جس کے اندر ایک carbon and hydroxyl group آپ کے پاس exist کرتا c ڈبل o h اگر کسی alkyl chain کے ساتھ لگا ہو ہم اس کو carboxylic acid بولتے ہیں اگر اس form میں carboxylic acids ہیں تو ہم ان کو fatty acid d بولتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس carboxylic acid کی مختلف examples تھیں جس کے اندر ہم نے formic acid دیکھا acidic acid and propanoic acid and so on اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ soda lime کس چیز کو کہتے soda lime basically combination ہے caustic soda اور lime کا تو caustic soda یعنی sodium hydroxide اور lime کے combination کو soda lime بولتے ہیں اور soda lime اور caustic soda کا combination ہے یہ ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں یہ بھی آپ ریزن بتا دیتا ہوں اگر اس reaction جو بھی آپ پڑھا پڑھا ہے اس کے اندر آپ سوڈیم hydroxide یوز کر دیں اب sodium hydroxide کے ساتھ problem کی ہے پہلی بات تو یہ کہ sodium hydroxide very violent reaction produce کرتا violent reaction violent reaction سے ہوگا کیا کہ جو آپ چیز بنانا چاہ رہے وہ نہیں بنے گی کچھ اور بن جائے گا ٹھیک ہے اور بہت sudden reactions جو ہوتے ہیں وہ normally اس میں heat losses involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ sodium hydroxide اکیلا نہیں use کرتے آپ caustic soda نہیں use کرتے بلکہ بیچ میں lime کو ڈال دیتے ہو تھوڑا سا ٹھیک ہے دوسری reason یہ بھی ہے lime ڈال نے کی یہ جو آپ کا lime ہے یہ caustic soda ہے سوڈیم hydroxide ہے یہ hygroscopic compound ہے اب hygroscopic compounds کون سے ہوتے ہیں آپ previous اپنے پڑھ چکے ہو کہ hygroscopic وہ ہوتے ہیں جو water absorb کرنے کی tendency رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو hygroscopic compounds are never good جب آپ reactions کی بات کر رہے ہو اور specifically ہم جس reaction کی بات کر رہے میں نے آپ شروع میں بتایا تھا بلکہ نہیں بتا یا تھا اب پتا دیتا ہوں یہ reaction ہے یہ dry atmosphere میں ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ کسی بھی صورت میں wet چیز کوئی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ بیچ میں سوڈا سا caustic یہ سوڈا کیا بول رہا ہوں lime use کر دیتے ہو جس کی وجہ سے یہ reaction جو ہے throat dry رہتا ہے اور hydroscope nature جو ہے sodium hydro oxide کی وہ اتنی dominant نہیں رہتی ٹھیک ہے simply جو چیز اس reaction میں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ sodium carbonate ہمیشہ as a product بنے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ soda lime جو کہ calcium oxide اور sodium hydroxide کا combination ہے یہ as a catalyst distraction میں use ہوگا اور آپ کے پاس کوئی salt ہونا چاہیے sodium یا potassium salt ہوگا کسی carboxylic acid کا اور by salt I mean کہ آپ اس hydrogen کو remove کر کے اس کی جگہ کوئی simple sodium iron لگا دو sodium metal iron next lecture کے اندر ہم لوگ cold electrolytic method discuss کریں جو again آپ کے پاس کچھ ایسا ہی ہے اس کے اندر بھی decarboxylation ہی ہوتی ہے decarboxylation but اس کے اندر آپ کے پاس ایک نیا method پھر ایک نیا process start ہو جاتے جس کو ہم بولتے ہیں dimerization ٹھیک ہے so یہ ہم اس سے next lecture میں discuss کریں گے